ہی پرنس ویلکم بیک تو مائی چینل تو پلیز ڈو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بولیں یہاں پہ ریٹ 30 پرسنٹ کا پروفیٹ دکھا رہا ہوتا ہے اپنی گراند فادر کو یہاں پہ اس کی گراند فادر بولتے ہیں بس 30 پرسنٹ ہی ہوا ہے تو کہتا ہے ہاں گراند فادر بس اتنا ہی ہوا ہے یہاں پہ وہ باہر نکل جاتا ہے تو اس کے اسسسٹینٹ پوچھتی ہے کیا ہوا کچھ سب ٹھیک تو ہے نا تو کہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے اب فرینڈ یہاں پہ ریٹ گھوٹالا کر رہا تھا ہے یا پھر نوٹ یہ تو ہمیں آنے والے اپیسوڈ میں پتا چلے گا یہاں پہ وہ اس کے لئے سوری بولتا ہے اپنی وائف کو جو اس کے ساتھ مزویہیو کیا تھا کیونکہ فرینڈ نوٹ بہت اچھا وہ اپنی ریلیشنشپ کو سٹرونگ بنانا چاہتا ہے لیکن ٹینی تو ٹینی ہے بالکل وہ اس سے دور بھاگتی اور کن کے پیچھے جا رہی ہے یہاں پہ کہتا ہے میری بات تو سنو تم یہاں پہ کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی ہے آئی بات سمجھ میں اور تم نے جو کیا وہ بہت غلط کیا کیونکہ وہاں پہ ان دونوں کی بیچ میں لرائیاں جو ہوئی تھی اب یہاں پہ وہ اسی ایک تھپر مارتی ہے یہ تھپر بیچاری کو بہت زیادہ گلد فیل کرواتا اور کہتا ہے یہ تم اپنے گلد کی وجہ سے مجھے تم نے تھپر مارا مجھے پتا ہے کیونکہ تمہیں احساس ہوا کہتا ہے ٹھیک ہے میں گلد فیدر کو کال کرتا ہوں اور ابھی یہ معاملہ ہی ختم کرتے ہیں لیکن فرین ٹینی تو اتنی زیادہ کانفیڈنس تھی اس بندے پہ کہ لگا تو جسے فون لگا نہ لگا لے تو مجھے نہیں رک سکتا اور میں جا رہی ہوں وہاں سے اور یہاں پہ وہ اسے اوپن چیلنج دے دیتی اپنے ہزبین کو یہاں پہ بولتی تمہیں جو کرنا ہے کر لو میں ابھی دیکھوں گراند فیدر کیا کرتے ہیں اتنا کہا کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ بیچارہ اکیلا ہو جاتا ہے لیکن فون ریسیف کر لیتے ہیں گراند فیدر لیکن گراند فیدر کو وہ بولتے ہیں کہ ہاں گراند فیدر اب وہ میں نے آفس کے لیے بات کیا تھا گراند فیدر کو پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے چپکے سے کلیا ہوتا ہے میٹنگ اور تم بے وکوف بن کے ان لوگوں نے ڈیل بھی کر لیا تم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں بے وکوف انسان یہی تم میرا بزنس سمال ہو کہ وہ الٹا کھڑا کھوٹی بیچارے نوٹ کے اوپر اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ چارتے سے بہت زیادہ وہ پریشان ہو چکی تھی یہاں پہ جو ہے آتا ہے بندہ چینج ہو کے یہاں پہ کہتا مجھے دیکھو میں کھول لگ رہا ہوں کہتے ہیں ہاں کھول لگ رہا ہوں چلو یہاں سن کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اس کو لے کے جا رہے ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ اینی ایک چیز نوٹس کرتی ہے کہ کوئی بندہ اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ یہ چیز تو سمجھ جاتی ہے لیکن اب وہ کون بندہ ہے یہ تو پھر اسے نہیں پتا یہاں پہ وہ کہتی ہے گن ہم لوگوں کا کوئی پیچھا کر رہا ہو سکتا ہے یہ سی پی کمپنی کے دھرو کوئی کروا رہا ہو یہاں پہ کہتا ہے ہاں یہ بھی صحیح ہے تو کیا کرنا چاہیے کہتی ہے چلو تم میرے ساتھ وہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ ٹھیک اس کے پیچھے گھرا ہے اور وہ بھی انجان بن جاتی ہے مانو کیوں وہ اسے نہیں جانتی ہو اور یہاں پہ وہ بولتا ہے میری کار تو اس طرف ہے کہتی ہے جو میں کہہ رہی ہی تم وہ کرو یہاں پہ وہ اس کا ہاتھ پکر کے گارن کیوں لے کے چلی جاتی ہے اور وہ ساری ٹاپک بات ختم کرتے تھی آفیسر ریلیٹر تب ہی وہ جاسوس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دونوں گائے ہو چکے ہیں اس کا پیچھا کرتا ہے یہاں پہ وہ آ جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھتی ہے تب ہی اس کے پیچھے دور جاتی ہے دونوں ملکے اس کو پکرنے کے لیے لیکن وہ جاسوس بھی کم تیز نہیں تک فرنٹ نو دو ایک گیارہ ہو جاتا ہے وہ بھی اور یہاں پہ اس کا پیچھا جتنا ہو سکتا ہے دونوں اینی اور کن کرتے ہیں بھٹ پکرن نہیں پاتے کیونکہ وہ کہیں چھپ جاتا ہے اب یہاں پہ بولتی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر ایک چیز بہت ہی سون سمجھ کے کرنا چاہیے اور اب ہم لوگ کے پیسے جاسوس بھی ہیں ہم لوگوں کو کب کیا کرنا ہے وہ ہم لوگ بعد میں ریسائٹ کریں گے تو کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے چلو اتنا تھے تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہے کہتی ہے نہیں میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتی کیا بیوی تمہارے دل میں ٹینی کے لیے فیلنگز ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پہ بول دیتا ہے اگر تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے میں بار بار ایکسپرین نہیں کروں گا میں اسے ایک فرین مانتا ہوں ڈائر سٹ ادھر بلاتا ہے نوت کو میٹنگ کے لیے کن یہاں پہ اینی بھی ہوتی ہے جیسے اینی پروجیکٹ لا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ مل جاتی ہے لیفٹ میں ٹینی اور ٹینی نے فرین جان بچ کے شورٹ کا بٹم اپن دیا ہوتا ہے کہ یہ لو یہ میں بھول گئی تھی تمہیں دینا اس نے جان بچ کے کیا ہوتا تھا کہ اینی اس سے جیلس ہو جائے اور یہ دیکھیں اینی کو بہت زیادہ شورٹ لگتا ہے کہ یہ اس کا شورٹ کا بٹم اس کے پاس کیا کر رہا تھا تب ہی وہ پاسٹ کا سوچتی ہے کس طریقے سے وہ دونوں ڈیلیشنشپ میں تھے اور ایک دوسرے کے کلوز تھے تو فرینٹ تب کی بات تب ہوتی پاسٹ تو سب کا پاسٹ ہوتا ہے فیوچر اور پریزنٹ وہ ایمپورٹن کرتا ہے نہ کی پاسٹ لیکن اس کا کام تھا جیلس کروانا تب ہی جیسے ہی اینی آتی ہے کن کے گھر پہ اور دین وہ شورٹ کا بٹم دیکھتے تو سیم بھئی ہوتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے اور اسے صحیح لگتا ہے یعنی کہ کل رائے ٹینی اور کن کے بیچ میں کچھ ہوا تھا وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے خود کو ایموشنل کنٹرول کر کے وہ آتی ہے میٹنگ اٹین کرنے کے لئے پروجیکٹ کے بارے میں تب ہی یہاں پہ جا رہی ہی ہوتی ہے اٹینی اس نے ڈیسائٹ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ انہوں کے ساتھ اب نہیں رہے گی اور وہ اب وہاں سے چلی جائے گی یہاں پہ کہتا I don't know what you are planning to do تم کیا plan کر رہی ہو مجھے نہیں پتا یہاں پہ کہتی ہے ہاں میری planning بیسے بھی تمہیں کہاں سمجھ میں آئے گی یہاں پہ کہتا ہے آج دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم میری wife ہو لیکن تم نے مجھے کبھی بھی اپنے close آنے نہیں دیا بٹ آج تو میں close ہو کر رہوں گا چاہے تم لاکھ کوشش کر لو میری wife کسی اور کے ساتھ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہاں پہ وہ اس کے ساتھ miss behave کرنے لگتا ہے یہاں پہ وہ روتی ہے چلاتی ہے ٹینی لیکن وہ ایک دم نہیں سنتا ہے کہتی ہے are you losted your mind لیکن کہتا ہے ہاں میں lost ہو چکا پر مائن کو اگین تھپر کھاتا ہے بچھارا نوت تھپروں کا برشاہ تھوڑا اس کے وقت ادھر جو ہے یہ decide کر لیتی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی اب بہت ہو گیا کن کے ساتھ اب وہ واپس bangkok جائے گی اور یہاں پہ بولتا ہے کہ ابھی تم کہاں جا رہی ہو کہتی ہے میں واپس bangkok جا رہی ہوں یہاں پہ بولتا ہے اب ایسا کیا وہ اسے نہیں پتا ہوتا ورٹم کے بارے میں اور وہ اسے بتاتی بھی نہیں کہتی ہے بہت ہو چکا ہے اب میں اور یہ سب game نہیں کر سکتا جیسے جیسے وہ جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کن تب ہی وہ اپنی فرنڈ کے وہاں جاتی ہے اس کے فرنڈ دیکھتی ہے کہ یہ دونوں ایک سائیڈ یہ کھڑے ہیں دوسری سائیڈ وہ کھڑے ہیں تو دونوں کو اندر بلا لیتی ہے کہتی ہے آج ہو میرا ہی گھر ہے یعنی تم لوگ کا گھر ہے یہاں پہ وہ اس کے روم تک آ جاتا ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے تم اس کے بیر روم میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ بولتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا جہاں تم رہنگی وہاں میں اسٹیک کروں گا اور اس کی فرنڈ جو ہے فرنڈ یہ دونوں کو چھوڑ کے باہر چلی جاتی ہے کوئی بہر نہ بنا کے اب یہاں پہ وہ بات کرنے جاتا ہے تو کہتی ہے تم بات نہیں کر سکتے یہاں یہاں شاور ایک ہی اور یہ میری فرنڈ کا ہے تو کہتا ہے ہاں تو کیا ہوا یہاں کون ہے میرے اور تمہارے علاوہ ہم دونوں تو ایک ہی ہوئے نا وہ اسے کلوز لاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سانی کو شرم آتا ہے کہتی ہے ہٹو یہاں سے جو یہاں سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں نہانے کے لیے کم سے کم ٹاویل تو دے دو مجھے تو کہتی ہے ہاں فائنلی میں اس سے بچ گئی پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کرتا ہے تبھی اوپن کرتا کہتا ابھی تک تم گئی نہیں کہتی ہے تم گئی کی نہیں کہ اندر اور تمہیں شرم نہیں آرہا ہے پورا شرٹ کھول کے تم میرے سامنے کھرے کہتا اوہو تم تو میری جانو تمہارے سامنے کیا ڈرنا مجھے اور ہم لوگ تو ساتھ سلپ آؤٹ کریں گے تو کہتی ہے تمہیں کس نے کہتی ہو اور تم پریشان کرنے کے لیے میرے ساتھ رہو کہتا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ فریش فریش ہو کے آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے اعنی اس کا بیڈ لگاتی ہے یہاں پہ کہتا ہے دیکھو تم میری کتنی پرواہ کرتی ہو کہ تم نے میرا بیڈ لگایا یہاں پہ وہ اسے کلوز جاتا ہے لیکن یہاں پہ وہ اس کو دیکھ سمیل کرتا ہے وہ اس کو ہر طرح سے کوشش کر رہا تھا منانے کا لیکن یہاں پہ آنے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے چلو میں کچھ کھانے پینے کا بندوست کر لوں ادھر جو ہے ان دونوں کے بیچ میں کافی گھمہ سار لڑائی ہو چکی ہوتی ہے اور یہ دونوں چلا چلا کر بات کر رہے ہوتے اپنے گھر میں یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا تب ہی اس کے گرانڈ فادر یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا اب ان دونوں کی بیچ میں گرانڈ فادر کیا انٹریٹ دیں گے یہ تو ہمیں آنے والے اپیسوڈ میں بتا چلے گی